ایم جے کے نیوز کی دلچسپ اور مزدر ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والے ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں دوستو آج آپ نے دیکھا پورے ورلڈ کب میں نقابل شکست رہنے والی انڈیا کی ٹیم آج کیسے ہار گئی اور ہارنے کے بعد کیسے رو پڑی ایسے رو پڑی جیسے وہ بیوہ ہو گئی ہے انڈیا کا جو سٹیڈیم تھا موڈی سٹیڈیم سٹیلیا نے اس سٹیڈیم کو شمشان گارڈ بنا دیا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس وقت کولی کیسے رو رہا ہے محمد شامی کیسے رو رہا ہے یہ لوگ ہستے تھے جب پاکستان ہارتا تھا یہ لوگ ہستے تھے اور اب یہی رو رہے ہیں اب آپ دیکھیں اس کے بعد ان کی وام کیا کرتی ہے ان کی وام ان کے گھر کے باہر آگل گا دے گی ٹیر جلائے گی احتجاج کرے گی پاگل ہو جائے گی سٹیڈیم جلا دے گی ہر طرف چتہ ہی چتہ ہی ہوں گی چتہ ہوں گی لیکن وہ پتلوں کی جتہ ہوں گی کولی کا پتلہ جلا جائے گا اس کی چتہ جلائے جائے گی چتہ کا پتہ بھی جلا جائے گا آج جہاں ایک طرف انڈیا کے کھلاڑی رو رہے ہیں وہاں پر نریندر موندی بھی روتے ہوئے دکھائی دیئے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے آج ان کے پیسے جو تھے وہ اکثر لگا دیتے ہیں اپنے ٹیم پر اپنے ملک کے لیے کہ کسی طرح ہم اپنی جیت خرید رہے ہیں لیکن وہ آج جیت نہیں خرید سکے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو صاف دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرف پاکستان میں جشن ملایا جا رہا ہے کہ سیلیا جیت گیا انڈیا ہار گیا امید اب انڈیا کے کھلاڑی گندگندہ اشارہ نہیں کریں گے کسی کو کیونکہ ان کو کسی نے پکا پکا اشارہ کر دیا ہے جو ان کو ہمیشہ چپتا رہے گا پولے پانچ سال تک وہ ورلڈ کپ کے اترستے رہیں گے اور ان کو یہ یاس تاتی رہے گی ان میں سے کئی کھلاڑی جو ہیں ان کو کیک آؤٹ کر دیا جائے گا کئیوں کو کھلا دیا جائے گا کئیوں کو ڈرا دیا جائے گا کئیوں کو عوضے سے اتار دیا جائے گا یہ تذیہ صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لئے تھا اگر آپ کو برا لگا ہو تو معذرت لیکن آپ انجوائے کیجئے کوئی جیتے یا ہارے ہمیں پاکستان سے پیار ہے نہ سیلیا سے نہ انڈیا سے اللہ حافظ